اَوَ كُلَّ مَا وَرَدَتْ عُقَازَ قَبِيلَةٌ بَعَثُوا إِلَيَّ عَرِیفَهُمْ يَتَوَسَّمُوا وَالثَّانِيَةُ مَوْضُوعَةٌ لِمُجَرَّدِ ثُبُوتِ الْمُسْنَدِ لِلْمُسْنَدِ إِلَيْهِ نَحْوَ الشمس مُضِيئَةٌ گزشتہ سبق میں کلام شروع ہوا تھا خبر کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ خبر وہ یا تو جملہ فیلیہ ہوگی یا جملہ اسمیہ ہوگی جملہ فیلیہ جو ہے وہ وضع ہے حدوث اور تجدد کے لیے حدوث اور تجدد کا ایک ہی معنی ہے حدوث اور تجدد کا معنی ہے ہونا کسی چیز کا ہونا یعنی پہلے نہ ہو اور پھر ہو تو اس کو کہتے ہیں حدوث اور اسی کو کہتے ہیں تجدد بھئی تو پہلا جملہ جو جملہ فیلیہ ہے وہ وضع ہے حدوث اور تجدد کے یعنی یہ حدوث اور تجدد کا فائدہ دیتا ہے اور کسی مخصوص زمانے کے اندر وہ حدوث ہوتا ہے یا ماضی میں یا خال میں یا مستقبل میں اور اختصار بھی ہوتا ہے وہاں زمانے کے لیے کوئی لفظ لانے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ فیل کا سیغہ دیکھتے ہی زمانے کا پتا چل جاتا ہے تو جملہ فیلیہ جو ہے وہ وضع ہے حدوث کے لیے اور فیل آپ نے پڑھا دو قسم پر ہے ایک فیل ماضی اور ایک فیل مزارے جو خبر میں آتے ہیں تو ان دو میں سے اگر جملہ فیلیہ فیل مزارے سے بن رہا ہو اس کے ساتھ پھر کبھی قرینہ بھی مل جاتا ہے تو وہ حدوث کے ساتھ ساتھ استمرار پر بھی دلالت کرتا ہے حدوث کا کیا معنی تھا؟ ہونا استمرار کا معنی مصلصل ہونا بار بار ہونا بھئی اور جملہ اسمیہ جو ہے وہ وضع ہے ثبوت کے لیے وہ اتنا بتاتا ہے کہ ایک چیز کے لیے دوسری چیز ثابت ہے یعنی مصند علیہ کے لیے مصند ثابت ہے پہلے تھا یا پہلے نہیں تھا یہ اس سے بحث وہ نہیں اس کا پتا اس سے نہیں چلتا مثلا آپ نے کہا زیدن قائمن اس جملے سے صرف اتنا پتا چلا کہ زید کے لیے قیام کا ثبوت ہے زید کے لیے قیام کا ثبوت ہے تو اس میں ہونا یہ ذکر نہیں ہوتا اور جملہ اسمیہ کے ساتھ کبھی قرینہ مل جائے تو پھر وہ دوام کا بھی فائدہ دیتا ہے کہ مصند علیہ کے لیے دائماً ثابت ہے ہمیشہ ثابت ہے جیسے اس کے مثال میں نے ذکر کی تھی آپ کہتے ہیں زیدن طویل القامتی زید لمبے قد والا ہے اب یہ جملہ اسمیہ ہے اس نے ثبوت کا فائدہ دیا اور ساتھ ساتھ دوام کا بھی فائدہ دیا ایک قرینہ خارجی کی وجہ سے اور وہ قرینہ خارجیہ کیا ہے کہ لمبا قد جب کسی کا ہو تو وہ اس کے ساتھ دائماً رہتا ہے اس سے جدا نہیں ہوتا تو یہ تھا قرینہ خارجیہ اس سے پتا چلا کہ یہاں دوام بھی ہے دوام بھی ہے اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ استمرار اور دوام ایک دوسرے کی جگہ بھی بعض اوقات استعمال ہو جاتے ہیں تو استمرار ہی کا لفظ دوام کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے پھر ان میں فرق یوں کرتے ہیں کہ وہ استمرار جو حدوث کے اندر تھا اس کو استمرار تجددی کہتے ہیں یعنی جملہ فیلیہ کے اندر جو استمرار آیا اس کو کیا کہتے ہیں استمرار تجددی اور جملہ اسمیہ کے اندر جو دوام تھا اس کے لیے استمرار کا لفظ استعمال کیا تو اس سے مراد ہوتا ہے استمرار ثبوتی استمرار ثبوتی یہ لیے وہ دوام کے مہنہ میں ہے تو اب مثال ہم کل پڑھ رہے تھے بھئی اور شیر کے اندر عقاز لفظ آیا تھا میں نے تفصیل بیان کر دی کہ یہ عربوں کے اندر سوق عقاز جو ہے ایک بہت بڑا ان کا تجارتی بازار اور تجارتی میلہ لگتا تھا اور یہ اس میں عرب صرف تجارت وغیرہ نہیں کرتے تھے بلکہ اس میں ہر قسم کے لوگ جمع ہوتے اور اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے پہلوان بھی آتے وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے سلوار چلانے کے ماہر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تیر انداز اپنے فن کا مظاہرہ کرتے شاعر قوموں کے جمع ہوتے وہ اپنے اپنے اشعار پیش کرتے اپنا کلام پیش کرتے خطیب جمع ہوتے مختلف قوموں کے ان کے درمیان بھی مقابلے ہوتے کہ کون بڑا خطیب ہے کون زیادہ خصیح و بلیغ ہے نصر کے بھی معلومات مقابلے ہوتے نظم کے بھی مقابلے ہوتے لیکن میں نے بتایا نظم کا چرچہ زیادہ تھا اس کی شہرت زیادہ تھی اور ویسے بھی جو اشعار ہیں اشعار کے اندر جو بات کہی جائے وہ ذہن اس کی طرف جلدی متوجہ ہوتا ہے اور اس کو جلدی قبول کرتا ہے اور وہ انسان پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے یہاں پر مختلف قسم کے شعارہ مختلف قبیلوں کے شعارہ اپنا اپنا کلام پیش کرتے تھے اور اس کلام میں سے ردی اشعار کو رد کر دیا جاتا عمدہ اور عالی اشعار کو منتخب کیا جاتا تھا کہ اس شاعر کا کلام تو بڑا عمدہ اور عالی ہے اور وہ سبعہ معلقات جو انشاءاللہ اگلے سال آپ پڑھیں گے ساتھ مشہور و معروف قصید عرب کے عرب کی فصاحت و بلاغت کا جو شہکار ہیں وہ بھی اسی بازار کے حصے میں لٹکائے گئے تھے یہی پر ان کو وہ منتخب کیا گیا تھا اور ان کی فصاحت و بلاغت آج تک مسلم ہے معلوم ہوا کہ ان کا انتخاب بھی ان بازار والوں کا جو انتخاب بھی تھا وہ بڑا مستند تھا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو وہ انہوں نے لٹکا کر رکھے تھے کہ لوگ دیکھیں ہاں عرب کی فصاحت و بلاغت ہو گئی وہ ساتھ خصیدے اور اس بازار کے نگران اعلی بنو تمیم والے تھے اور بنو تمیم والوں کی کہ رئیس کی مجلس بڑی معزز و محترم ہوتی تھی اور وہ جو فیصلہ کر بیا کرتا تھا سب اس کو تسلیم کرتے تھے بھئی سب اس کو تسلیم کرتے تھے اور یہ بازار مزیادہ شہرت اس کی اس لیے تھی کیونکہ یہ اشہور خورم میں مناطب ہوتا تھا تو لوگ بے فکر اور بے خوف ہو کر اس میں شرکت کرتے تھے نہ راستے میں ڈاکوں کا خطرہ نہ یہاں پر ڈاکوں کا خطرہ تو اس کی بڑی شہرت تھی اور سارے عرب میں سب سے بڑا میلہ اور بازار ان کا یہ لگتا تھا اور تقریباً بیس دن تک یہ جاری رہتا تھا زقادہ کے آغاز سے لے کر تقریباً بیس زقادہ تک بھئی بیس زقادہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ان کو نبوت عطا کی گئی جب ان کو بھیجا گیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں بعض اوقات دعوت و تبلیغ کے لیے اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے تشریف لاتے تھے اور کے باز نے لکھا کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطن نقلہ کے اندر جو قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور کچھ جنات میں سنا تھا اور وہ ایمان لے آئے تھے وہ واقعہ بھی سوقِ حقاب سے واپسی پر پیش آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے تشریف لارہے تھے سوقِ حقاب سے تشریف لارہے تھے تو یہ بڑا مشہور و معروف بازار تھا ان کا اور میں نے بتایا تمام عرب والے اس میں آتے تھے کیونکہ کسی قسم کا خوف اور خطرہ نہیں ہوتا تھا اشورِ حرمتی وجہ سے تو یہ ایک شاعر دیکھئے اب اسی حقاب کا ذکر آیا شاعر کے شعر میں تفصیل میں نے بیان کر دی تو شاعر کہتا ہے اَوَقُلَّمَا وَرَدَتْ عُقَازَ قَبِيلَتٌ اَوَقُلَّمَا یہ حمزہ ہے استفہام کے لئے حمزہ کس لئے ہے استفہام سوال پوچھنے کے لئے وَوْ عَاطِفَا ہے وَوْ عَاطِفَا ہے اور مَحْتُوفُنْ عَلَى مَحْزُوف ہے بھئی اگلے جملے کا جس جملے پر عاطف ہے وہ جملہ یہاں پر کیا ہے محْزُوف ہے اور وہ پھر موقع محل کے مطابق نکال لیتے ہیں موقع کے جو مطابق مناسب بنتا ہو جیسے یہ حاشی میں انہوں نے آپ کے دیا ہوا ہے کہ یہ وَوْ سے پہلے جملہ کیا مقدر ہے مَحْتُوفُنْ عَلَى جُمْ اَحَذَارَتِ الْعَرَبُ فِي عُقَازَ حمزہ تو یہی استفحام والا اور حَذَارَتِ الْعَرَبُ فِي عُقَازَ کیا آگئے ہیں ہر تمام عرب والے عُقَاز کے اندر شائر کیا کہہ رہا ہے کیا حاضر ہو گئے ہیں تمام عرب والے عُقَاز مقام میں وَقُلَّمَا وَرَدَتْ عُقَازَ قَبِيلَةٌ اور جب بھی وردت وردت کا معنی ہے آنا قبیلت آگے اس کا فاعل ہے اور عُقَاز اس جگہ کا نام اور جب بھی آتا ہے عُقَاز مقام پر کوئی قبیلہ بَعَثُو وہ بھیجتے ہیں اِلَيَّا میری طرف عَرِیفَهُمْ اپنے سردار کو عَرِیفُ الْقَوْم بَئِ عَرِیفُ الْقَوْم اس آدمی کو کہا جاتا تھا جو اس قوم اور اس قبیلے والوں کے امور کا نگران ہوتا تھا ان کے تمام امور کا نگران ہوتا اور منتظم ہوتا تھا تو یعنی سردار جو ان کا ہوتا تھا جسے سب جانتے کہ یہ آدمی ہے فلاں قبیلے کا منتظم اعلیٰ بھئی تو اس کو کیا کہتے تھے عَرِیف کہتے ہیں یعنی کسی قوم کا جو منتظم ہے اور نگران ہے یہ یوں کہیں جو ان کا سردار ہے بھئی تو بَعَثُ الْقَوْم عَرِیفَهُم تو وہ بھیجتے ہیں میری طرف عَرِیفَهُم اپنے سردار کو یَتَوَسَّمُ تَوَسَّمُ کہتے ہیں کسی چیز میں غور و فکر کر کے نشانیوں اور علامتوں کے ذریعے پہچاننا بھئی کسی چیز میں غور و فکر کر کے نشانیوں کے ذریعے پہچاننا یہ ہے توسم تو شاعر کہتا ہے بَعَثُ الْقَوْم وہ بھیجتے ہیں میری طرف اپنے سردار کو یَتَوَسَّمُ وہ پہچاننے کی کوشش کرتا ہے یعنی چہروں میں غور و فکر کر کے پہچاننے کی کوشش کرتا ہے چہروں میں غور و فکر کرتا ہے چہروں میں غور و فکر کر کے پہچاننے کی کوشش کرتا ہے اب دوبارہ ترجمع سنئے ہیں کیا عرب والے اوقاز مقام پر آگئے اور کیا جب بھی اوقاز مقام پر کوئی قبیلہ آتا ہے تو وہ اپنے سردار کو بھیجتے ہیں کہ وہ چہروں کے ذریعے پہچانے گئی کہ وہ توسن کرے وہ چہروں میں غور و فکر کر کے یہ سوال ہے نا استفام ہے شروع کے اندر اور یہ استفام استفام تقریری ہے استفام تقریری استفام تقریری وہ ہوتا ہے جس کا جواب ہاں میں ہو بھئی جواب کس میں ہو کہ ہاں واقعی ایسا ہے آپ بھی اس طرح کرتے ہیں اپنے عام بول چال کے اندر بھئی بعض وقت آپ سوال کرتے ہیں مقصد دوسرے سے ہاں کہلوانا ہوتی ہے اس بات کو پوچھنا نہیں ہوتا بلکہ دوسرے سے اقرار کروانا ہوتا ہے کہ واقعی ایسا ہے واقعی کیا ہے ایسا ہے مثلا آپ نے ایک ساتھی کی مدد کی ہے اب آپ اس کو کہتے ہیں کسی موقع پر کیا میں نے آپ کی مدد کی ہے کیا مقصد ہوتا ہے اسے پوچھنا مقصد ہوتا ہے یا اسے اقرار کروانا مقصد ہوتا ہے اقرار کروانا مقصد ہوتا ہے تو آپ بھی اگر غور کریں اپنے کلام کے اندر مختلف مواقع پر کبھی سوال پوچھتے ہیں لیکن مقصد سوال پوچھنا نہیں ہوتا بلکہ مقصد دوسرے سے اقرار کروانا ہوتا ہے تو یہاں پر بھی استفہام تقریری ہے شاید سوال نہیں پوچھ رہا بلکہ دوسروں سے کیا کر رہا ہے اقرار کروانا جاتا ہے کہ واقعی ایسا ہے کہ عرب والے سارے سوال کیا تھا کیا عرب والے سارے حاضر ہو گئے یعنی اقرار کروانا رہا ہے واقعی کیا ہے سارے عرب والے حاضر ہو گئے اور کیا جب بھی کوئی قبیلہ اقرار مقام پر آتا ہے تو کیا وہ اپنے سردار کو بھیجتے ہیں کہ وہ چہروں کے اندر غور و فکر کرے یعنی واقعی ایسا ہے وہ بھیجتے ہیں اور وہ چہروں میں غور و فکر کرتا ہے بلی تو شاید دراصل اپنی یہاں پر بہادری اور جررت کو بیان کر رہا ہے میں نے بتلایا یہ سوق اقرار جو مناقض ہوتا تھا اشہور حرم میں ہوتا تھا اور اس کے اندر تمام لوگ بے قوف و خطر شریک ہوتے تھے اور ان مہینوں کے عرب اتنی حرمت اور ان کا اتنا احترام کرتے تھے حتیٰ کہ کسی کے سامنے اس کے باپ کا قاتل بھی آ جاتا تھا تو وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے ان مہینوں تو چنانچہ قاتل وغیرہ جو ہوتے وہ بھی ان میں شریک ہوتے تھے لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے چھپائے رکھتے تھے تاکہ سارے مجھے نہ پہچان لیں اپنے چہرے چھپائے بھئی دیکھئے قبیلے کا ہے ایک قبیلہ یہاں رہتا ہے مثلا دوسرا قبیلہ کئی مین دور ان کی رہائش ہوگی اب اس قبیلے والے اس قبیلے والے ہر ہر آدمی کو پہچانتے ہیں اپنے قبیلے والوں کو تو آدمی سب کو جانتا ہے دوسرے قبیلے والے سب کو تو نہیں جانتا ہاں دو چار ہوں گے اس قوم کے اندر جو ان میں سے کئیوں کو پہچانتے ہیں لیکن سارے تو نہیں جانتے اب مثلا اس قبیلے والے اس قبیلے والے کسی آدمی کو قتل کر دے کسی کو قتل کر دے تو پتہ تو سب کو چل گیا فلان نام کا آدمی ہے اس نے قتل کیا ہے لیکن کیا ان سب نے اس کی شکل دیکھی ہوئی ہے نہیں سب اس کو نہیں جانتے وہ سامنے بھی کسی کے کہیں پر آئے گا وہ ضروری نہیں کہ دوسرا اس کو پہچان لے تو قاتل اپنے چہرے چھپائے رکھتے تھے کہ اگر چہرے کھلے ہوں گے تو سارے مخالف قبیلے والے جن کا میں نے قتل کیا ہے وہ سارے میرے چہرے کو دیکھ لیں گے ابھی تو مجھے کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ حرمت والے مہینے ہیں لیکن بعد میں تو سب نے مجھے پہچان لیا ہوگا پھر تو میرے لئے خطرہ بڑھ جائے گا کہ سب سے بچتا پھر ہوں گئی تو وہ کیا کرتے تھے اپنے چہروں کو چھپائے پھلتے تھے تو مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس وقت تو انہیں خوف ہوتا تھا اس وقت تو کوئی خوف نہیں لیکن مہینوں کے بعد بھی تو وقت آنے والا ہے تو یہ ناؤسین مجھے سارے پہچانے اور پھر ہر جس کو جہاں جو پہ مجھے پائے گا وہ تو یقیناً میرے قتل کی کوشش کرے گا تو شاید اپنی جررت اور بہادری بیان کر رہا ہے جررت اور بہادری بیان کر رہا ہے کہ میں اتنا بہادر اور جری آدمی ہوں کہ ہر قبیلے والے آدمیوں کو میں نے قتل کیا ہوا ہے سارے قبیلے جو ہیں ان سب میں میں نے کوئی نہ کوئی قتل کیا ہوا ہے میں اتنی جررت والا ہوں قتل پر تو یہ لوگ فخر کیا کرتے تھے اپنی جررت اور بہادری سمجھتے تھے تو شاید کہتا ہے میں اتنی جررت والا ہوں کہ ہر قبیلے کے آدمیوں کو میں نے قتل کیا ہوا ہے اور اس وقت سوق عقاس کے اندر قاتل تو چہرے چھپائے پھر رہے ہیں لیکن میری جررت کا یہ عالم ہے کہ میں نے اپنا چہرہ بھی نہیں چھپایا ہوا اور کھلے آمدھر رہا ہوں چنانچہ جو بھی قبیلے والے آتے ہیں اثر چہروں میں غور و فکر کرتا ہے مجھے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سا ہے وہ آدمی جس نے ہمارے آدمی کو قتل کیا تھا تاکہ پھر باقی سب کو بھی بتا دے کہ یہ ہے وہ آدمی اس کو پہچان لو اس پر نظر رکھنا بعد میں بھئی تو وہ ہر قبیلے والوں کا چونکہ میں نے قتل کیا ہوا ہے لہذا ان کا ہر ایک کا سردار آخر کیا کرتا ہے میری تلاش میں رہتا ہے اور مجھے پہچاننے کی کوشش کرتا ہے اور چہروں کے اندر غور و فکر کرتا ہے تاکہ پہچان لیں مجھے بھئی تو جیے چھوٹے قاتل کو وہ پہچاننا چاہتے ہیں تو کیا ایک ہی چہرے پر غور و فکر کر کے وہ پہچان لیں گے یا سارے آدمیوں کو پہ گھور کریں گے بھئی سارے آدمیوں میں گھور کریں گے بار بار تاکہ پہچان لیں کہ کون سوالہ آدمی ہے جس نے ہمارے آدمی کو فتل کیا تھا بھئی تو مقام استشار یہ یتوسمو ہے یتوسمو فیل مزارے ہے بھئی اور فیل مزارے جملہ فیلیہ بنتا ہے اس سے اور جملہ فیلیہ جب فیل مزارے ہو تو اس کے اندر جب کبھی کوئی قرینہ ساتھ مل جائے تو وہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے استمرار پر دلالت کرتا ہے تو یہ مقام استشار ہے یہاں جو یتوسمو آیا یہ استمرار پر دلالت کر رہا ہے بھئی کس پر استمرار پر دلالت کر رہا ہے کیوں ابھی تو میں نے بتایا بھئی کہ کیا وہ صرف ایک چہرے میں غور کرتے ہیں یہ توسط موقع دمانا ہے غور و فکر کر کے چیز کو پہچاننا چہرے وغیرہ کو نشانیوں کے اس لیے پہچاننا تو ایک چہرے میں بھی غور کر لے تو توسط پایا گیا یا نہیں پایا گیا توسط پایا گیا لیکن کیا یہاں وہ ایک چہرے میں غور کرتے ہیں یا سارے چہروں میں غور کرتے ہیں اور کیا ایک ہی دفعہ غور کرتے ہیں یا بار بار آ کر غور کرتے ہیں دیکھتے ہیں جب تک قاتل مل نہ جائے اس وقت تک وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں جب تک قاتل مل نہ جائے اس وقت تک وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں تو معلوم ہوا یہ توسط مو آ رہا ہے اس کے اندر استمرار ہے صرف حدوث نہیں ہے بلکہ حدوث تو ہوگا ایک مرتبہ غور کر لیں بس حدوث ہو گیا توسط پایا گیا چہرے میں غور و فکر کر لیا لیکن یہ تو کیا ہے استمرار سے دلالت کر رہا ہے تو یہ مقام استشاد ہے دلیل سمجھ میں آئی بھائی اس لفظ یہ دلیل ہے دیکھو کہ کبھی کبھی فیل مزارے کیا آتا ہے کس لیے آتا ہے استمرار کا بھی فائدہ دیتا ہے جیسے یہاں پر فیل مزارے استمرار کا فائدہ دے رہا ہے کہ وہ اپنے سردار کو بھیجتے ہیں یہ توسامو وہ بار بار غور و فکر کر کے پہچاننے کی کوشش کرتا ہے بار بار غور و فکر کرتا ہے مسلسل غور و فکر کر کے پہچاننے کی کوشش کرتا ہے مفہوم اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگیا بھائی جی تو شاعر کہتا ہے اَوَكُلَّمَا وَرَدَتْ عُقَازَ قَبِيلَةٌ بَعَثُ إِلَيَّ عَرِيفَهُمْ يَتَوَسَّمُ کیا سارے عرب والے عقاز مقام پر حاضر ہو گئے اور کیا جب بھی کوئی قبیلہ عقاز مقام پر آتا ہے تو وہ بھیجتے ہیں اپنے سردار کو یتوسم ہو کہ وہ چہروں کے اندر غور و فکر کر کے پہچاننے کی کوشش کرتا ہے یہ ہے اس سے فام لیکن مقصد کیا ہے اقرار کروانا کے واقعی ایسا ہے بھئی دوسروں سے بھی اقرار کروانا چاہتا ہے کہ واقعی بات ایسی ہی ہے میں نے سب کے قتل کیے ہوئے اور سب میری تلاش میں اور جستجو میں بار بار مسلسل لگے ہوئے ہیں بھئی بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ یتوسم ہو یہ محل استشاد ہے اس کو ذکر کرنا مقصود ہے بطور مثال کے اس میں آپ دیکھئے اس میں استمرار ہے یہ استمرار یہ میں نے تشریح کی اس لیے نہیں استمرار اس کے اندر آیا کہ میں اس کا ترجمہ یہ کر رہا ہوں وہ بار بار توسم کرتے ہیں آپ خود بھی اس میں غور کریں بھئی کہ جب وہ اس کو پہچاننے کی کوشش کریں گے تو ایک دفع توسم کر لیں گے یا بار بار اور مسلسل توسم کریں گے بار بار اور مسلسل توسم کریں گے بھئی یہ اس لفظے خود ہی سمجھ میں آ رہا ہے بھئی میری تشریح سے نہیں اس کا تعلق ہے میں نے تشریح کر دی اس لیے آپ کو اس میں استمرار سمجھ میں آیا بلکہ خود ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب وہ اس کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا کرنا پڑ کس طریقے سے پہچان رہے ہیں بار بار خار چہروں کے اندر غور کریں گے بار بار غور فکر کرتے رہیں گے جب تک پہچان نہیں لیتے بھئی تو یہاں یہ یتوسم استمرار تجددی کا خائدہ دے رہا ہے بھئی وَالثَّانِيَةُ مَوْزُوعَةٌ لِمُجَرَّدِ ثُبُوتِ الْمُسْنَدِ لِلْمُسْنَدِ إِلَيْهِ دوسری قسم کیا تھی جملے کی جملہ اسمیاں اور وہ کس چیز کا خائدہ دیتا ہے ثبوت کا کس کا ثبوت کس کے لیے خبر کا ثبوت مبتدہ کے لیے یہیوں کہیں مُسْنَد کا ثبوت مُسْنَدِ إِلَيْهِ یہی بات بیان کر رہے ہیں وَالثَّانِيَةُ اور دوسرا جملہ یعنی جملہ اسمیاں جو ہے موضوعاتن اس کو وضع کیا گیا ہے لِمُجَرَّدِ ثُبُوتِ الْمُسْنَدِ لِلْمُسْنَدِ إِلَيْهِ مُجَرَّد یعنی محض صرف کس کے لیے وضع کیا گیا دوسرا جملہ اسمیاں جو ہے اس کو صرف مُسْنَد کے صرف مُسْنَد کا جو ثبوت ہے مُسْنَدِ لِلَيْهِ اس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے نَحْو مِثَال کے طور پر اَشْشَمْسُ مُضِعَةٌ سُورَجْ چمکدار ہے سُورَجْ روشن ہے تو دیکھئے یہاں شمس پر مُضِعَةٌ کا حکم لگایا گیا کہ سُورَجْ روشن ہے سُورَجْ چمکدار ہے یعنی شمس جو مُسْنَدِ لِلَيْهِ ہے اس کے لیے چمکدار ہونے کی صفت ثابت ہے تو اس میں صرف مُسْنَدِ لِلَيْهِ کے لیے مُسْنَد کا ثبوت ہے وَقَدْ تُفِیدُ الْاستِمْرَارَ بِالْقَرَائِنِ اور کبھی یہ جملہ اسمیاں جو ہے یہ استمرار کا فائدہ دیتا ہے قرائن کی وجہ سے کس چیز کا فائدہ دیتا ہے استمرار یہاں استمرار سے کیا مراد ہے دوام دوام ہے تو اس کے لیے لفظ استمرار آیا معلوم ہوئے یہ استمرار کی کون سی قسم ہے استمرار سبوتی استمرار سبوتی یہ تو یہ وقت کبھی کبھار یہ جملہ اسمیاں فائدہ دیتا ہے استمرار سبوتی قبل قرائن کی وجہ سے اِذَا لَمْ يَكُن فِي خَبْرِهَا فِعْلُن جبکہ اس کی خبر کے اندر اس جملے کی خبر میں فیل نہ ہو یہ شرط لگا دی مثلا میں نے کہا زیدن قائمون ترکیب کیا کی تھی زیدن مبتدہ قائمون سیغہ اسم فائل ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فائل جو زید کو راجے اسم فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر تو یہ جو خبر ہے یہ جملہ ہے یا شبے جملہ ہے شبے جملہ لیکن کبھی کبھار خبر جملہ بھی ہو سکتی ہے پھر وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے اور جملہ فیل یہ جیسے یہی پر زیدن قائمون کے بجائے میں کہتا ہوں زیدن قاما زیدن قاما اب بھی اسی طرح کی ترکیب ہے زیدن مبتدہ قاما فیل فیل آتے ہی کیا چاہیے فائل اور زید تو مبتدہ ہے وہ تو فیل پر مقدم ہے وہ تو فائل بنی نہیں سکتا فائل ہمیشہ فیل کے بعد آ سکتا ہے اس پر مقدم نہیں ہو تو پھر فائل تو چاہیے پھر کیا کریں گے آگے کوئی اسم تو ہے نہیں تو اسی کے اندر کیا کریں گے زمین مکالیں گے اس کے اندر ہوا زمین جو راجے کس کو زیدن کو قاما فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ کیا ہوئی خبر تو دیکھا یہاں پر مبتدہ کی خبر جملہ ہے زیدن قائمون میں مبتدہ کی خبر مفرد تھی خبر کیا ہے جملہ ہے اور جملہ بھی کون سا ہے جملہ فیلیہ ہے کہتے ہیں جملہ اسمیاں دوان کا فائدہ دیتا ہے کبھی قرین خارجیہ کی وجہ سے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی جو خبر ہے وہ فیل نہ ہو اور زیدن قاما میں تو کیا ہے فیل ہے تو فیل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ فیل ابھی آپ پڑھ چکے ہیں وہ حدوث کے لئے وضع ہے کسی وضع ہے حدوث کے لئے اور ہم یہاں بات کر رہے ہیں دوان کی بات کر رہے ہیں دوان ثبوت سورہ سمجھ میں آ رہی ہے لہٰذا فیل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ فیل تو حدوث کے لئے ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہ کبھی کبھار یہ جملہ اسمیاں جو ہے استمرار کا فائدہ دیتا ہے بالقرائن قرائن کی وجہ سے اِذَا لَمْ يَكُنْ فِي خَبَرِحَاتْ فِعْلُمْ جَبْكِنْ نَهُ اس جملے کی خبر میں فیل نَخُمْ مِثَال کے طور پر الْعِلْمُ نَافِعُنْ علم نفع دینے والا ہے علم کیا ہے نفع دینے والا ہے دیکھئی الْعِلْمُ ہے مُبْتَدَا اور نافعن کیا ہے اس کی خبر ہے اب یہ علم پر نافع ہونے کا نفع والا فائدہ والا ہونے کا حکم لگایا گیا اور یہ فائدہ والا ہونا علم کا علم کا کیا ہونا فائدہ والا ہونا کیا یہ کبھی کبار ہوتا ہے یا ہمیشہ ہی علم فائدہ دیتا ہے ہمیشہ ہی علم کیا ہے فائدہ دیتا ہے ایسا نہیں کہ علم کبھی تو فائدہ دے کبھی فائدہ ہی نہ دے ایسا نہیں بلکہ علم کیا ہے ہمیشہ فائدہ ہی دینے والا ہوتا ہے تو دیکھئے یہاں دوام بھی آگیا ثبوت کے ساتھ ساتھ کیا ہے دوام علم دائماً نفع دینے والا ہے دائماً کیونکہ خارج میں بھی آپ نے دیکھا ہے جو اس آدمی کے پاس علم ہوتا ہے اس کو علم سے ہمیشہ فائدہ ہوتا رہتا ہے اس کو علم سے ہمیشہ فائدہ ہوتا رہتا ہے معلوم ہوا یہ جو صفت ہے علم کے لیے نافع ہونے کی یہ صرف ثبوت کے طریقے پر نہیں ہے بلکہ دوان کے طریقے پر ہے بھئی بات سب کو سمجھ میں آگئی بھئی تو انہوں نے مثال ذکر کر دی بھئی اس جملے کی جملہ اسمیاں جس کے اندر استمرار ثبوتی پایا جا رہا ہے العلم و نافعون اور میں نے ایک دوسری مثال بھی ذکر کی تھی زیدن طویل القامتی بھئی تو دیکھو یہ جملہ جو ہے یہ ثبوت کے ساتھ ساتھ دوام پر بھی دلالت کر رہا ہے خرینہ خارجیہ کی وجہ سے بھئی چلیے بات بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام گل safestدsequ blowing تو دیکھو ہیں نهای 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 شکی ہے اے دیکھو ہیں شکریہ آپ بازم کنید